السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس تحریر کا علمان ہے کہ اگر مہمان گھر میں آ جائے تو ساتھ کیا لے کے جاتا ہے ایک بار ضرور سنیں ایک عورت کا شہر ہر وقت کسی نہ کسی مہمان کو گھر لے آتا اور اپنی بیوی سے کہتا کہ ان کے لئے کھانے کا انتظام کرو روزانہ وہ مہمان کے لئے کھانا تیار کرتی آخر کار وہ روز کے معمول سے تنگ آ گئی اور ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شہر روزانہ کسی مہمان کو گھر لے آتا ہے اور میں کھانا بنا کے تھک جاتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا طریقہ بتائیں کہ میرا شہر گھر میں مہمان نہ لے آئے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خموش رہے اور وہ عورت نبی پاک کی خموشی دیکھ کے گھر واپس آ گئی اگلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے شہر کو بلایا اور کہا کہ کل میں تمہارا مہمان ہوں وہ آدمی بہت خوش ہوا اور آکے اپنی بیوی کو بتایا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مہمان بن کے آئیں گے اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اچھے اچھے کھانے بنانے لگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے گھر آئے تو نبی پاک نے اس کے شہر سے کہا کہ جب میں کھانا کھا کے واپس جانے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا میرے گھر سے نکلنے تک پیچھے دیکھتی رہے اس کی بیوی نے ایسا ہی کیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچھو سامپ اور کیڑے مکوڑے سب ساتھ جا رہے تھے وہ یہ منظر دیکھ کے بہوش ہو گئی اگلے دن وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بتایا کہ مہمان اپنا نصیب خود لے کے آتا ہے اور جو مہمان کے لئے محنت کی جاتی ہے اس کے بدلے جب وہ واپس جاتا ہے تو ساتھ اس گھر سے ساری بلاؤں اور اس گھر کے سارے گناہ ساتھ لے جاتا ہے تو دوستو اس تحریر سے آپ کو کیا سبب ملا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے یہ باتیں کسی کے دل میں اتر جائیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ